میں کھو گیا تھا شائری میں میں بھول گیا کہ میں ریشن دے رہا ہوں میں کھو گیا ان کی شائری نے مجھے اپنے انتر مجھے گم کر دیا جی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے بھارت میں اور آج میرے پاس کچھ نیا ہے کچھ الگ ہے آج میرے ساتھ ہیں رہا تندوری صاحب اور لگتا یہ کہ بڑے مشہور شائر ہیں بھارت میں اور ان کے لیے ان کی شائری پر ریشن کے لیے مجھے ریکویسٹ کی ہے ایم ڈی افزال انسائل صاحب نے کہتے ہیں کہ سر ان پہ آپ دیکشن دیں بڑے مشہور اچھے شائر ہیں اچھا ان کو میں نے ایک بار کپل شرما کے شوہر پر دیکھا ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے کافی شائری بھی کی تھی مجھے یاد بلکل بھی نہیں ہے بڑا سرسری سے میں نے ان کا شائری سنی تھی بنے تو آج میرے پاس ان کی ایک بڑی اچھی نظم ہے جو انہوں نے ایک شائری ہے جو انہوں نے بنگلور میں ایک مجمع سے یا ایک مشاعر سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں لیٹسی کے اندوری صاحب کیسے شیئر کہتے ہیں میں خود بھی ایک ہلکا ہلکا سا شائر ہوں اور میں سمجھتا ہوں شائری کو میں سمجھتا ہوں شائری کے وزن کو کافیے کو مصر کو شیئروں کو مجھے کافی آئیڈیا ہے تو اب لیٹسی کے یہ کیسے شائری کرتے ہیں اور اس کو دیکھنا پڑے گا تو ایم ڈی افزار انسائر صاحب کی صرف آپ کے لیے کہ آپ نے میرے دل سے ریکویسٹ کی ہے اس کے لیے سو اس ویڈیو کو میں سٹارٹ کرتا ہوں دو برس کے بعد سن 1993 لالکلے کا مشاعرہ میں ہی نظامت کر رہا ہوں وہی شائر ہے جو شیئر پڑتا ہے کہ آپ کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہی پر ہوگا ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی پچاس ساتھ ہزار کا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے دادو تحسین سے نوازتا ہے میں حیرت میں ہوں کہ ایک شیر دو ملکوں کے درد کو بیان کرتا ہے یا گردو شائری میں کوئی ایسا شیر اور مل سکتا ہے جو دو ملکوں دو قوموں کے درد کو ایک ساتھ بیان کر سکتا ہے اور ایسا لافانی شیر کا خالق جو ہے آپ کے مشاعرے میں موجود ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر راہت اندوری تالیوں سے استقبال کی ابھی غنیمت ہے سبر میرا ابھی غنیمت ہے سبر میرا ابھی لبا لب بھرا نہیں ہوں اچھا ابھی غنیمت ہے سبر میرا ابھی لبا لب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہو میں مرا نہیں ہوں وہ وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری وہ کہہ رہا ہے کہ کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری ہے اس کی عادت ڈرہ رہا ہے اس کی عادت ڈرہ رہا ہے جلد بازی بہت آپ لوگ کرتے ہیں جلد بازی بہت شرمی آپ نے ہوا آؤ کر دی انداز بڑا کمار اصل میں آپ اپنا کانفیڈنس بھول گئے تھوڑی دیر میں بیس چالیس پچاس میٹ میں کہ کہاں آپ کو داد دینا ہے اور کہاں آپ کو داد نہیں دینا ہے تو خدا کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ پہلے سن لیں پھر سمجھ لیں اور پھر پسند کریں کہ اچھا ہے یا برا ہے اس کے بعد داد دیں وقت سے پہلے داد دینے میں بہت پرابلنس کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان میں ایک شہر ایک کوئٹہ آزاز صاحب گئے گیا ہے آزاز صاحب ایک شہر پاکستان میں بھی ہوتا ہے کوئٹہ وہاں پر ایک مشاعرہ ہو رہا تھا اس کی صدارت فرما رہے تھے احمد ندیم قاسمی صاحب ایک صاحب جیسے بھی بیچ میں بولے تھے وہ ہر شہر پہ داد دیتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شہر اچھا ہو یا برا ہو لیکن کوئٹ سبحان اللہ چلتا تھا سمجھ میں آئے یا نہ آئے سبحان اللہ تو قاسمی صاحب کے کانوں پر جب گرہ گزرنے لگی آواز ان کی تو کہا کہ میاں اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کرتے ہو اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کرتے ہو اگر اللہ نے دھیرے سے بھی یاد کر لیا تو یہ مشاہرہ آخری ہو جائے گا تو خدا کے لیے میرے شیئر کو مرنے مت دیجئے اگر صحیح شیئر کہوں تو ہی داد دیجئے ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آئے اور وہ مشاہرہ لوٹ کا چلا جائے یہ کوئی ضروری نہیں میرا کام ہو گیا ہے روشن بیک صاحب کی مجھ پر بڑی نایات اور محبت رہتی ہے اور پہلی مرتبہ میرا خالے تیس برس ہو انہیں بلایا تھا اور میرا کام اس لیے بھی ہو گیا کہ مشاہرہ پڑھنے سے پہلے انہیں میرا میرا محافظہ میرا نظرانہ دے دیا ہے پڑھو گیا میرے ایس کروں شروع کروں میں نے یہ کہا ہے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہوں میں مرا نہیں ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری اس کی عادت ڈرا رہا ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں یہاں داد دینے دی جو وہاں پہ میری فطرت ڈرا نہیں ہوں اس کا رہا ہوں سنیے گا میری آتی جاتی ایک غزل جہاں سے سب بھلا دیا ہے لوگوں نے اتنا کمال کا کلام پڑھ دیا ہے ہم یہ بھولی گئے کہ ہم شاعر ہیں بھی کہ نہیں ہیں خدا کی خطر اور آج تو مشاعرے کی نئی تعریف پتا چلی کہ اس طریقے کا مشاعرہ ہوتا ہے جتنی محبت سے آپ نے دونوں ہمارے ساتھیوں کو سنا اس کر رہا ہوں کہ اونچے درباروں سے کیا لینا میری بہن بھی ہے اور یہ میرا بیٹا بھی ہے ان دونوں کے لئے کہہ رہا ہوں اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا اپنا مالک اپنا خالق اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا دیکھئے بہت بہت شکریہ ایک گزارش کرنا یہ چاہتا ہوں کہ پورا حوالہ روشن بیگ صاحب کی اتنی شاندار محفل کا حوالہ جو ہے وہ اردو ہے خدا کے لیے اس پر یہ آنچ نہ آجائے کہ اردو والے خدا نہ خواستہ خواستہ ہندوستانی نہیں ہیں یا وطن پرست نہیں ہیں خدا کے لیے بس یہ یہ خصہ نہ ہو جائے میں ایک مطلع پڑھتا ہوں آپ شرکت کر لیں گے تو میری بات پوری ہو جائے از کر رہا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں اب جان کی دشمن کو پہچھان لو تو مزہ آ جائے از کیا ہے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو اب اجیہ اندازہ ہو گیا ہے کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے میرا خیال ہے تین یا ساڑھے تین منٹ محبت کی اسی مٹی کو موڈ بنا کے آیا تھا کہ کم سے کم چالیس مٹ شروع سناؤں گا لیکن یہ میرا خیال ہے کہ میرے میار اس سے میرے قد سے بہت آگے کا مشاہرہ ہے محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں اور جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے کٹ جائے پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے کٹ جائے ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے اللہ لعلان کہتے ہیں پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے کٹ جائے ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے اللہ لعلان کہتے ہیں اور میرے اندر سے ایک کے کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت میرے اندر سے ایک کے کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت میرے اندر سے ایک کے کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز واقعی ہے جسے ایمان کہتے ہیں میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصد مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں دیکھیں صاحب یہ سارا کام آج جو ہوا میرے تو بیٹے کی طرح ہیں یہ صرف سارا کام اس لیے ہوا کہ آزاز صاحب بیٹے ہوئے ہیں اب یہ ہے کہ سماج باتی پارٹی میں تو اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں کانگریس میں کئی محقہ لگ جائے اس لیے ساری محنتیں اور حمتیں ہو رہی تھی اور اگر گنجائش ہے تو میری سفاری سے کہ آپ اس کو ضرور خوک کر دیجئے دیکھیں صاحب آزاز صاحب نے دو غزلوں کے دو شیر مجھے پڑھنے کو کہا ہے وہ میں پہلا شیر پڑھ رہا ہوں غالب نے کہا ہے کہ شیروں کے انتخاب نے جثبہ کیا مجھے جو پہلا شیر انہوں نے مجھے حکم دیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیجے گا کہ ان کا مزاج کیا ہے داد انہیں دیجئے گا اگر شیر پسند آئے تو وہ بھی بٹھائیں کس نے دستک دی کس نے دستک دی کس نے دستک دی یہ دل پر کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں باہر کون ہیں یار کمال بینگلور کے اچھے لوگوں آپ تو شیر پر بھی داد دیتے ہیں کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں باہر کون ہیں اس کا رہوں کہ توفانوں سے آنکھ ملاؤ توفانوں سے آنکھ ملاؤ توفانوں سے آنکھ ملاؤ سیلابوں پر وار کرو سیلابوں پر وار کرو ملاؤں کا چکر چھوڑو ملاؤں کا چکر چھوڑو ملاؤں کا چکر چھوڑو تیر کے دریا پار کرو پھولوں کی دکانیں کھولو پھولوں کی دکانیں کھولو خوشبو کا بیوپار کرو پھولوں کی دکانیں کھولو خوشبو کا بیوپار کرو عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں سو بار کرو حرص کر رہا ہوں دوستوں کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے چلو جیسا کہ عمران نے کہا کہ ہندو اور مسلمان جو بھی اماندار جو بھی محبت کرنے والے ہیں ان سب کو مخادی بسنے کیا صرف مسلمانوں کا مجمع نہیں ہے یہ یا صرف ہندووں کا مجمع نہیں ہے یا صرف جتنے لوگ بیٹھے ہیں موزی کے خلاف نہیں ہیں یا سارا جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کانگریسی نہیں ہے غزل سننے کے لیے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں تو میں کوشش کر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے بنا کر سکتے ہیں میں عرض کر رہا ہوں آج ہم دونوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں آج ہم دونوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں عشق دونوں کی ضرورت ہے چلو عشق کریں عشق دونوں کی ضرورت ہے چلو عشق کریں اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں آپ اگر سچا شعر پڑھ رہا ہوں تو میں آپ کی شرکت چاہوں گا یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں آپ ہندو میں مسلمان یہ عیسائی وہ سکھ یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں آپ ہندو میں مسلمان یہ عیسائی وہ سکھ یار چھوڑو یہ سیاست ہے چلو عشق کریں واہ 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 یہ عیسائی یہ عیسائی وہ سکھ یار چھوڑو یہ سیاست ہے چلو عشق کریں یہ میری ادناسی کوشش تھی ماجد سے کہہ کر اٹھاتا میں کہ اللہ کرے بھائی ایک مشارع شروع ہو جائے تو اچھا ہے اتنے بڑا لاکھوں کا مجمعہ ہے یہ تو تین چار شیر ایک غزل کے ایک بار اور پڑھ کے جانا چاہتا ہوں یہ غزل ہے مشارع کی ہی غزل ہے اور شیر اچھے ہیں یہ مشارع کی ترقی ورقی میں یہ پوری لکھ کر لائیا تھا میں جو آپ سے تالیاں پھٹوا دی اور پیچھے والوں کرسیوں پر سے کھڑے ہو کہ تالیاں مجوا سکتا تھا میں مجھے سب یاد ہے موڈی جی بھی یاد ہے اور ناظرے بھی یاد ہے اور کمار اشواج بھی یاد ہے سب یاد ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ اردو کے نام کا جلسہ ہے تو اردو کے نام کا جلسہ ہے کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جھوڑ دوں گا اسے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جھوڑ دوں گا اسے اور مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے صاحب پسینے بانڈتا پھرتا ہے چلیں جی لیکن میں ایک ہو گیا تھا میں بھول گیا کہ میں ایک ریشن دے رہا ہوں اور یہی اچھلی ایک اچھلی ریشن کی نشانی ہوتی ہے کچھ شیر تو بہت اچھے تھے کچھ شیر مناسب تھے لیکن جو شروع کے دو چار شیر جو انہوں نے مطلب کہہ ہے بڑے کمال بہت شاندار تھے مجھے بڑا اچھا لگا ایک بڑے اچھے شائر ہیں اندازہ بیان بڑا کمال ہے اچھلی جو کہ شائروں میں بہت کم ہوتا ہے سو ایک بڑا اچھا مشاعرہ ایک بڑے اچھی ان کی کوشش کاوش جو حاضرین تھے بڑے محفوظ ہو رہے تھے اور بہت شکریہ آپ کا ایمیلی ارزال صاحب کہ آپ نے ایک اچھی مجھے فائن دی ایک بہت اچھی فائن پھر سے ایک بڑے اچھے شائر دیا جن کا اندازہ بیان اچھلی بہت کمال ہے سو بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ